ہیماچل کی سکھوندر سرکار میں یہ پہلی بار ایسا سرکار ہوگی جو پچھتر سالوں کے اندر اپنے جنجاتی علاقے سیماورتی علاقے کازہ میں ہیماچل دیوس منانے جا رہی ہے وہ ہیماچل دیوس جہاں کہا جاتا ہے یہ ویروں کی بھومی ہے یہ دھارمک آستہ اور پریٹن کی بھومی ہے آخر سکھوندر سنگھ سرکار کازہ میں اپنا ہیماچل دیوس منا رہی ہے اور جنتا کی امیدوں کو لے کر کیا نیا کرنا چاہتی ہے اسے لے کر مکہ منتری سکھوندر سنگھ تھاکور ہمارے پاس ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کی افسوریہ سمجھ آسکار آپ ایک نئی سوچ کے ساتھ کازہ جا رہے ہیں آخر کیا ونچھا ہے اس کے پیچھے دیکھئے کازہ ہمارا ریموٹسٹ شیطر ہے جہاں کی آوادی تقریباً دس ہزار کے قریب ہے ہماچل دیوس جو ہے وہ ہمیشہ جیلا ہیڈکوارٹرز پر منایا جاتے رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو چائنہ بورڈر کے ساتھ جو ہمارا شیطر ہے اس بورڈر پر ہماچل دیوس منایا جائے اور پجھتر سال بعد میں اس شیطر میں ہماچل دیوس منا نے جا رہا ہوں تاکہ جو لوگ چائنہ بورڈر کے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ سوچ سکے کہ ہماچل کے میں آپ ایک ابھی ننگ ہے اس درشتی کون سے سوی ادھکاری سوی کرمچاری اور میرے جیون کا پہلا ہماچل دیوس وہاں کاجہ میں ہم بنانے جا رہے ہیں سپیتی میں جو کہ ایک نئی پرمپراہ اور ایک نئی بیوستہ کی شروعات ہے یہ ایک بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہی سامرک درشتی سے جنہیں مہتوپون مانا جاتا ہے چائنہ اور بھارت کے رشتوں کی بات اگر کی جاتی ہے ایک طرف بات دیش کے اندر یہ کی جا رہی ہے کی پروتر راجیوں کے اندر رون نا چل کے اندر چین اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بیواد بننے کی ستھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ کے اس قدم سے آپ کو لگتا ہے تسویریں بدلیں گی اور وہ جو ایک ڈر کی بات آتی تھی سامرک درشتی سے ہمارے سیمہ سامرک درشتی سے اگر دیکھا جائے تو یہ انتیم گاؤں ہیں چینہ کی بارڈری وہاں سے کوئی تیس چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ایریل ڈسٹنس تو بہت ہی کم ہے تو ایک جو بھابناتمک روپ سے دیش کے ساتھ جنڈنے کی راستیتیا کی بات کرنے کی درشتی کون سے ہم یہ سماشل دبست کو اس انتیم گاؤں میں بنا رہے ہیں اور میں خود اس میں دو تین دن کے لیے میں دو دن کے لیے وہاں جا رہا ہوں اور وہاں کے وکاس کھا رہے ہوں کبھی میں جائے جائے لوں گا اور اس درشتی سے کہ وہاں آہ وکاس کس درشتی سے ہونا چیئے انتیم گاؤں ہیں ہندوستان کا چینہ وارڈر کے ساتھ لگتا ہے اور اس میں میں خود دیکھ کر ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر وہیں یوجنا بنائیں گے تاکہ سامرک دسٹی سے بھی اس کا اپیوگ ہمارے سینک آنے والے سمیے میں بھی کر سکے کانگریس کی ویراست مانا یہ جاتا ہے کہ ویربھت سنگھ کے بعد یہ نئی ٹیم کانگریس کی نئی ٹیم آئی ہے اور کافی امیدوں کافی واحدوں کے ساتھ آ پائے ہیں لیکن مکہ منتری سکھویندر سنگھ تھاکور کیا مانتے ہیں وہ گیم چینجر آپ کا سب سے بڑا ایسا کون سا قدم ہوگا جو آپ کو لگتا ہے ہیماچر پردیش کے لیے ہیماچر پردیش کی تصویر کے لیے اس کے کرج کے لیے ان چیزوں کو بدلنے والا ثابت ہوگا آخر سکھویندر سنگھ تھاکور وہ کون سا فیصلہ اپنا مانتے ہیں دیکھیں تقریباً سو دن کا سمیے ہو گیا ہے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں پردیش کو جس آرثک بدحالی میں پیشلی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے پہنچایا ہے اس آرثک بدحالی سے ابرنے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں میرا پریاس ہے پردیش پر جو پجتر ہزار گیارہ ہزار امپلائیس کی دینداریاں اور نو سو کروڑ روپیا ہمارا ڈی اے کا جو بنا کر سب کچھ بنتا ہے اس کرج کو کیسے کم کیا جائے اور کیسے ہماچل کے وکاس میں چار چاند لگے ہم دن رات محنت کر کے جو پرانے کانون ہے ان کو بدل رہے ہیں نئی بیبستہ کو ہم لاغو کر رہے ہیں آپ نے بجٹ دیا اور اس کو نام دیا گرین بجٹ آپ لگاتار بات کر رہے ہیں کہ ہماچل جو ہے وہ آہ کاربن سرجن کی طرف یہاں کے پریورن کو بچانے کی طرف بڑے گا یہ گرین بجٹ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں مکہ مطرید سکھ اندر سکڑا دیکھیں کوئی گرین آہ بجٹ کی بات نہیں ہے لیکن گرین سٹیٹ بنانے کی دیشہ میں ہم گرسر ہو رہے ہیں میں نے پایا کہ بہشیہ کی ارجہ کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا سب سے لیڈنگ پردیش کوئی بن سکتا تو ہماچل پردیش ہے ہم گرین ہائیڈروجن گرین امونیا کی شیطر میں آگے بننا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا یہاں پیدا ہو سولر پروجیکٹس جان لگیں اور ہم اپنی جرورت کی جو ارجہ ہے جو سر ہمیں چاہیے ہوگی اس ارجہ کا اپیو کرنے کے بعد ہم اس کو بیچنے کی بھی آگے شمتہ رکھے تاکہ ہماچل پردیش اپنے پیروں پر کھڑا ہوگے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے بجٹ اس دیشہ میں اس نیب کو رکھنے جا رہا ہے جو آنے والے سمجھ میں دس سالوں میں ہماچل پردیش ہندوستان کا سب سے امیر راجعہ بننے جا رہا ہے میں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا جیسی ہم نے بجٹ پرستط کیا ویسے ہم نے اس بجٹ کے کیبنیٹ فینسلوں کو لینا شروع کر دیا ابھی ہم نے دو سو میگا وارٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے اس سال بجلی سولر پاور کا ملکہ سولر سے بجلی اتپادن کا اور اس کے لئے چالیس میگا وارٹ کے ہمارے ٹینڈر ہو گیا اور بھی ہم اس میں بہت تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کیوں رکھا ہے اس سے اگر ہم دو سو میگا وارٹ بجلی ہم سردیوں میں پیدا کر سکیں گے تو ہمیں چھے سو کروڑ پہ کی آئے ہوگی جو ہم سردیوں میں کیا ہوتا ہے بجلی کھریتے ہیں اکتوبر سے مار تک ہم سردیوں میں بجلی کھریتے ہیں اور اس میں یونٹ ہوتا سات روپے پر یونٹ ہم کیوں کھریتے ہیں ہمارے پاس ہمارے اپنے سورسز ہیں ہم چھے سو کروڑ پہ بھی بچائیں گے اس دشا سے اس بجٹ میں اس کی نیو رکھی گئی ہے گرین ہائیڈروجن کے شیطر میں ہم ہندوستان کی لیڈنگ سٹیٹ بننا چاہتے ہیں جلدی ہی ہمارے بڑی کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے ہونے والی ہے میں ابیقتی کو طور سے اس کو خود دیکھ رہا ہوں ایک بات آپ لگاتار اس بات پہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے وارٹر سیس لگانے کی بات کی ہنگامہ جو ہے پڑوسی راجوں کے اندر مچنا شروع ہو گیا آپ کو لگتا ہے یہ وارٹر سیس کا قدم ہمارچر پردیش کی تقدیر بدلنے والا ہوگا یہ وارٹر سیس سے کچھ ملنا بھی شروع ہوگا یا سبسیڈی سرکار کی ایک اور بوجھ بنتی تصویر دکھائی دے گی نہیں وارٹر سیس میں کوئی سبسیڈی نہیں ہے وارٹر سیس کیا ہے وہ غلط کومنیکیٹ کیا پنجاب کے مکہ منتری جی کو بھی ہرینہ کے مکہ منتری جی کو بھی میں پنجاب کے مکہ منتری جی سے مل کر میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی پانی پر سیس نہیں لگایا گیا جو ہمارا ندیوں کا پانی پنجاب ہرینہ جاتا اس پر کوئی سیس نہیں ہے ہم نے کہا کہ جو ہائیڈرو پروجیکٹ ایک سو بھتر ہماچل پردیش میں لگے ہیں ان کے جو ڈے میں اس سے جنریشن ہوتی ہے اس پر وارٹر سیس لگا ہے اور اس وارٹر سیس کے مادم سے ہم اپنی آئے کے سروت کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں یہ آنے والی جو پریوجنا ہوں گی ان پر ہوگا کیونکہ پرانی پریوجنا ہے جو چل رہی ہیں ان پر وارٹر سیس اگانا یا ان سے مانگنا جب ایم او ہوں کی بات نہیں ہے وارٹر سیس تو ان پروجیکٹ پر لگے گا جو لگ چکے ہیں اور بھبیشیا میں لگ چکے اور پچھلے بھی لگ چکے ہیں اس کی نوٹیفکیشن کر دی گئی اور اس میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ سبھی لوگ اس وارٹر سیس میں دینے کو تیار ہو چکے ہیں پر کچھ ایک لوگ بول رہے کہ تھوڑا سیس زیادہ ہے تو اس کو ہم کم بھی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے پاور پروجیکٹ جو پروڈوسر ہے جو بجلی پیدا کرنے والے ہمارے دیوک پتی ہے ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی حاملوں کو بھی سمجھتے ہیں اور کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے ایک سوال اس کے ساتھ ہی جوڑا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں کے اندر ڈر ہے کئی وپکش کے نیتہ اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں یہ جو وارٹر سیس لگے گا اس کا بوجھ کہیں جنتہ کے اوپر کنورٹ نہ ہو مکھے منتری آپ ہیں آپ کئی بار اس بات بارے میں جاہیر کر چکے ہیں لیکن یہ وارٹر سیس کا بوجھ آپ کو لگتا ہے جنتہ کے اوپر کسی بھی روپ میں آنے والے وقت میں یا سرکار کے اوپر خود سبسیڈی کے اوپر وہ سوال میں جاننا جا نہیں یہ نہیں لگے گا جنتہ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا جو ہائیڈرو پروڈیکٹ ایک سو بہتر ماجسل پردیش میں لگے گا جو ریمنیو جنریٹ کر رہے ہیں جو پیسہ کمارے ہیں ان پر لگے گا اور اس پیسے کے ادھار پر وہ وارٹر سیس ان پر لگے گا اور ہم کو اس سے آئے ہوگی کمپنیاں مان جائیں گی میرا ماننا ہے کہ ہماری راجے میں اور وارٹر سٹیٹ سبجیکٹ ہے کمپنیاں سبب مانی ہی گئی ہے باغوان باغوانی ایک اور بڑی گارنٹی آپ کی یہ رہی ہے اور ایک بہت بڑا فیصلہ آہ بھلے یہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہو کی پرتی کلو سیم کی بکری ہوگی یہ فیصلہ آپ نے لے لیا ہے اس فیصلے کے پیچھے اور اس سے کتنا آپ کو لگتا ہے چیزیں بدلیں دیکھیں ہم نے واغوانوں کا بھی دھیان رکھا ہے یونیورسل کارٹن کی بھی میں بات کر رہا ہوں ابھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا یونیورسل کارٹن کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے کیوں نہ بڑھیں اب بچارہ جو پیٹی ہے کئی بار اٹھائیس کلو کی ہوتی اور سیو کا ملے اس کو ملتا ہے بیس روپے چوبیس روپے تو بیس کلو دام کا ہی سیو کا ملنے ملتا ہے چوبیس کلو دام کا ہی سیو کا ملنے ملتا ہے ٹھائیس کلو کی بیٹی کا تو باغوان کو تو چار کلو کا نقصان ہوگے نا تو ہمیں باغوان کی جیم میں بھی تو پیسہ ڈالنا ہم اس درسٹی کون سے آہ باغوانوں کے ہیتوں میں کسان کے ہیتوں میں اور اگر ان کے ہیتوں میں فیصلے لینے کی ضرورت ہے ہم ان فیصلوں کو لیں گے ایک سوال لگاتار اٹھتا ہے یہ ہیماچل ہیماچل دیوس آپ منانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہیماچل کو مانا جاتا ہے دیو بھومی اور ویر بھومی بھاجپا ایک دعویٰ کر رہی ہے ون رینک ون پینشن دینے کے بعد ان سینک پریواروں کی سدھ ہم نے لیے ہے کانگریس کا ٹیک اس کے اوپر کیا ہے دیکھیں ہماچل دیو بھومی ہے ویر بھومی ہے ون رینک ون پینشن کو لاغو تو کر دیا نام آتر کے لیے لاغو کیا ہے بچارے جو ہمارے پورو سینک ہے ادھکاری ہے ان کو وہ جس ڈھنگ سے ون رینک ون پینشن چاہتے تھے اس ڈھنگ سے ان کو دیا نہیں گیا صرف رہنیتی روٹیاں سیکھنے کے لیے شبدہ بلی میں ون رینک ون پینشن لاغو ہو گئی ہے لیکن ان کو مونیٹری بینیفیٹ جو ہونا چاہیے تھا جو پیسے کا لاغ ملنا چاہیے تھا وہ مجھے لاغ لی دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے اس دنسٹری کون سے نے ون رینک ون پینشن کو سینک ادھکاریوں سے بیٹھ کر جو وہ چاہتے ہیں اس ڈھنگ سے لاغو کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے سینک کبھی ووٹ بینک کی راجنیتی کا حصہ ہونا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش جو ہے دوسرے ویپکشی دلوں سے یا ستہ میں بیٹھی بھاجپا کی طرف سے ہوتی تھی راجنیتی میں تو ہر چیز ووٹ بینک کا حصہ ہوتی ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جہاں صدہار کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ستہ میں بیٹھے ہوئی سرکارے ہوتی ہیں ان کو صدہار کو آگے بڑھانا چاہیے اس درسٹی کون سے بھی آگے بڑھنا چاہیے ماشر پردیش میں سیب باغوانی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی آئے کے سادھن جھٹانے کا کام کرتا ہے تو وہ پریٹن کرتا ہے اور پریٹن کے اندر اگر سب سے بڑی ضرورت ہے تو وہ ایکو ٹوریزم کی وہ جو ایڈونچر ٹوریزم کی اور اس کے بعد کوئی نئے چیزوں کی طرف ایک دیکھنے کی بات آ رہی ہے آپ لگاتار بات کر رہے ہیں ائرپورٹس کو بڑھائیں گے ہم ہیلی پیڈز کو بڑھائیں گے اس دشاہ میں آپ کو لگتا ہے یہ بدلنے سے کیا چیز اور ہمارچن میں پریٹن کی اس کو بدل دے گا اور ایسا پور سرکاروں نے کیا نہیں کیا جو سکھویدنر سنگھ سرکار کرنے کے بعد پریٹن کو ایک نئی دیشہ دیتی نظر ہے دیکھیں میرے میں پورا سرکاروں کی کاریپنالی پر ٹپنی نہیں کرنا چاہتا میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کی سب سے پہلے ہمارچل کا پراکرتک سندہ رہے ہیں جو ہے اور جو آ وہ ہوا ہے جو جلوائی ہو ہے اور جس چھوچ چھواتا بنا اس کو کیسے ہم بیچی ٹوریسٹ اُلٹی کرنے کے لئے نہیں آئے گا پانچ گھنٹے کا سفر کرے گا اور اس کے بعد اس کی باڈی ٹوڑ جا اور دو دن بیٹ میں سوئے رہے ہیں اس چیز کو ہم نے ادھین کیا ادھین کرنے کے بعد ہم نے پایا کہ پہلے سب سے پہلے اگر ہم نے اپنے ہمارچل پردیش میں پریٹکوں کی سنکھیا کو دگنا کرنا تو انفرسٹیکچر پر جوڑ دینا ہے اور اس دیشٹی کون سے ہم نے بجٹ میں جو ہمارا کانگڑا کا ائرپورٹ ہے اس کے لئے الگ سے پیسے لکھے اہلی پورٹ کے لئے الگ سے پیٹ سے رکھے دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیوستہ پریبرتن وہاں ہم نے پونگ ڈائم میں وارٹر سپورٹس کو بڑھاوا دینے کے لئے اس کی بھی اپروول کروا دی اب وہاں شکارہ یاٹ اور ہاؤس پورٹ وغیرہ چلنے شروع ہو جائیں گے ہوت پیلون شروع ہو جائیں گے ایڈوانچر ٹوریزم کے لئے ہم نے بیڈ بیلنگ اور اور جگہ بھی پیرا گلائڈنگ اور اور ایڈوانچر سپورٹس کو بڑھاوا دینے کا کاریہ شروع کر دیا ہے ٹوریزم کیپٹل کے روم میں ہم کانگڑا کو بکشت کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پانی چھئیے ٹوریزم کی انڈسٹریز لانے کے لئے پانی چھئیے ٹونٹی فور انٹو سیون ایک ہم ٹوریسٹ ایریا بنانے جا رہے ہیں ٹونٹی فور انٹو سیون میں چوبیس گھنٹے وہاں ٹوریسٹ کھلا رہے گا دبائی جیسا یہ شیطر جو ہے وہ کنکریٹ کی بلیڈنگوں سے بکرا ہے ہمارے یہاں تو پراکرتک سندھو رہے ہیں ایکو ٹوریزم کے لئے سے ہم اس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ہم جس سپیڈ سے ہم کام کر رہے ہیں ائرپورٹ کے لئے لیڈ ایکوڈیشن کا کام ہمارا بہت جلدی شروع ہو جائے گا اور ٹوریزم کو ہم دھراتل پر لاکر اپنے جو ٹوریسٹوں کی سنکھیاں جو ہماری ابھی ہوتی ہے اس کو ڈبل کرنے میں اس سار تک سی دھو گے میں نے خود اس ڈسٹی کون سے میں خود آگے بھی کام کر رہا ہوں انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ منڈی میں ہی گرین فیلڈ بنے گا یہ آپ کو لگتا ہے کہ لگاتار باتیں سامنے آرہی ہیں دیکھیں یہ ہم کسی کے سپنوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہم سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے جیرام تھاکر جی کا ڈریم پروجیکٹ ہے منڈی گرین فیلڈ ہے اس کی ہم نے ایس آئی اے سوشل ایمپیکٹ ایسسمنٹ سرکار نے کروا دی ہے ہم نے ان سے کچھ نہیں پوچھا ہم نے تو اس میں آگے بڑھے ہیں اب وہ اگر بھارت سرکار سے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے دھن لائیں گے ہماری کوئی منائی نہیں ہے کسی بھی یوجنہ کو منائی نہیں ہے میری سوچ اور کسی طرح کے لیکن میں نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ جب وہ پیسہ لائیں گے کانگڑا کا ایئرپورٹ ہمارا چلدی بن سکتا ہے تو اس کو بھی ہم نے ایس آئی اے آج اس کا لازٹ دن ہے تو اس کے بعد وہ بھی رپورٹ سمیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم دولوں پروجیکٹ میں آگے بڑھیں گے جو جہو کی بات کر رہے ہیں یہ میرے کو تو اکھاروں کے مادیم سے پتہ لگا ہے لیکن ہم نے منڈی کے بل ائرپورٹ کی سی آئی ائرپورٹ دی ہے اور ابھی جہو کے ائرپورٹ کی ہمارے پاس ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ایک سوال ہمارچل کے اندر جرور اٹھتا ہے اور اس کو ڈاکٹر وائی ایس پرمار جو پہلے مکہ مطلی رہے ہیں ہمارچل کی سانسکریٹک وراثت اور اس کی دھروہر کو بچانے کے لیے ہر سرکار نے کام کیا ہے آپ کو لگتا ہے ابھی ہمارچل میں اسی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اور نیا کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ضرورت ہے تو سکھوندر سرکار کی نظر میں وہ ضرورت کیا ہے نہیں ہمارا بجٹ اس سورنگیت کرتا ہے کس پرکار ہم آگے بڑھ رہے ہیں کوئی اگر بجٹ کو دھیان سے پڑھے گا دھیان سے سمجھے گا تو اس کا آتما آپ کو نظر آئے گی کہ ہم کس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو نشطی طور پر بجٹ میں ہم نے کئی چیزیں اپنے انوائرمنٹ کو دے کر گرامین ارث بیوستہ کو بجٹ میں بہت مجبوط کرنے کی دشاں میں ہم کام کر رہے ہیں دو گرنٹیاں ہم نے لاغو کر دی اوپی ایس والی اور پندرہ سو روپے والی پہلے چرن میں ان کو دیں گے اور آنے والے سمجھ میں اور چرنوں میں اوروں کو دیں گے سپنا ایک بات آپ نے دیکھی تھی دودھ کو لے کر کہ آپ گاؤں کے اندر کی یہ بیوستہ کو اگر بدلیں گے تو یہ دودھ ایک نئی کرانتی لاسکتا ہے کتنے آگے آپ سے دیکھیں میں نے گیرامین ارث بیوستہ میں اسی چیز کو دھیان میں رکھ کر کیا ہے انفرسٹرکچر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں پانسو کروڑ روپے ہم نے آلوکیٹ کر دیا پہلے ہم انفرسٹرکچر بنائیں گے جو دودھ اکٹھا ہوگا اس کے لئے ہم کولرز کھید رہے ہیں تو کانگڑا کے ایک بڑے جلے میں کم سے کم دھائیسو گروڑ پر ایک علاقہ سے ڈیاری پروڈکٹس بنانے کے لئے ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں ہماری ٹی میں جا رہی ہے کیونکہ میں کوئی ایسا کارے نہیں کرنا چاہتا جس میں انفرسٹرکچر بڑھے تو اسی دسٹکون سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ مکہ منتری سکویندر سنگھ تھاکور ہم آچل کوئی نئی دشا نئی دشا بنانے کے لئے کرتسنگ کلپ دعویٰ جو ہے وہ یہ سرکار کرتی نظر آ رہی ہے ہمارے چل دیوز پر یہ نئی تصویر کے ساتھ کیا ہمارے چل میں سکویندر سرکار ان وعدوں ان دعویٰ کے ساتھ ہمارے چل کی امیدوں کو بھی پورا کرتے نظر آئیں گے اس جنتہ کا جن کے ساتھ ایک بڑا قرار کرنے کے بعد وائدے گارنٹی دینے کے بعد یہ ستہ میں آئے ہیں دیکھنا ہوگا اس سرکار کی سبھی باتوں کو ان کے فیصلوں کو جنتہ کس طور پر توڑ کر دیکھتی ہے کیامرمنٹ سباش کے ساتھ حرون علیال سور سمجھار شملہ